مایوسی زندگی میں ایک منفی خدر کے طور پر دیکھی جاتی ہے لیکن زندگی کی صفاکیاں مایوسی کے احساس سے نکلنے ہی نہیں دیتی ہیں اس سب کے باوجود زندگی مسلسل مایوسی کا پیکر کہے جانے کا نام ہے ہم مایوس ہوتے ہیں لیکن پھر ایک نئے حوصلے کے ساتھ ایک نئے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں اب یہ نیا سفر کونسا اور کیسا ہوگا اس کی پرواہ نہیں کی جاتی پچھلے دس سالوں سے ریاست لنگانے کی عوام خاص طور پر خواتین کے ذہن و دل میں ایک طرح کا توفان مچا ہوا تھا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور خانہ دار خواتین کے بورچی خانے پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ رہا ہے ایسے میں صبح کام پر جانے والی خواتین بھی پریشان رہنے لگیں کیونکہ بس کا کرایا آٹو سے زیادہ کر دیا گیا ایسے حالات میں ان کا جیب خرچ بھی بچ نہیں پا رہا تھا بچوں کی پرورش میں مشکلات درپیش آ رہی تھی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونے لگے تھے اس لیے انہوں نے کیسی آر حکومت کو فکست سے دوچار کر دیا ریون ترگی کو حکومت کی باغڈور سنبھالنے کی ذمہ داری سوپی گئی اس کا اثر یہ ہوا کہ خواتین کو بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت مل گئی چانگریس حکومت کا ایک کارنامہ ہے کہ اس نے سرکاری خزانے پر پڑھنے والے بوچ کو نظر انداز کرتے ہوئے خواتین کے مفت بس سروس کا آغاز کیا اب عالم یہ ہے کہ سڑک کے کناروں پر موجود بس سٹافس میں خواتین کی کسیر تعداد کو بس کا انتظار کرتے دیکھا جا رہا ہے آدھی سے زیادہ خواتین بس کی مسافر ہوتی ہیں اور مرد حضرات بس میں کم کم ہی دیکھے جانے لگے ہیں سارے گریٹر ہیدر آر بسوں میں آٹی سی بسوں میں خواتین کا حجوم پشلی حکومت کا مزاق اڑانے کے لیے کافی ہے مرکزی روٹس پر چلنے والی تمام اور میٹرو ایکسپریس بسوں میں خواتین کا ازدہام دیکھا گیا ہے شاپنگ مال، سیاحتی مخامات، دواخانے اور دفتری راستوں کو جانے والی بسیں خواتین سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں مردوں کی یہ شکایت ہے کہ خواتین کو مفت بس کا سفر کر دیے جانے سے انہیں بسوں میں سیٹیں نہیں مل پا رہی ہیں وہیں مرکزی علاقوں کو جوڑنے والی تمام بسیں خاتون مسافروں سے بھری رہنے لگی ہیں جس کا واضح اثر میٹرو ریل پر ہوتا دکھائی دے رہا ہے میٹرو ٹرین غیر مصروف اوخات میں بلکل خالی پلائی جا رہی ہیں صبح اور شام کے اوخات میں میٹرو ٹرین میں زیادہ رشت ہوا کرتی تھی لیکن ان دنوں پہلے جیسے حجوم کو نہیں دیکھا جا رہا ہے پہلے روزانہ میٹرو ریل کے ذریعے پانچ لاکھ افراد سفر کرتے تھے اس کی نزبت اب گھٹ کر آدھی ہو گئی ہے جن کے پاس اپنی سواری ہے وہ حضرات بھی اب بس میں سفر کرنے کو ترجی دے رہے ہیں بس میں سوار ہونے والی لاتیدات خواتین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے وہیں خواتین اپنی سواری دووویلر اور فورویلر بیشنے لگی ہیں اور بسوں میں سفر کرنے کو ترجی دے رہی ہیں تاہم اس تناظر میں یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ لوگ اب میٹرو ٹرین کے بجائے آٹی سی بسوں میں سفر کرنے کو ترجی دینے لگے ہیں اور وہیں نوجوان یہ شیر کہنے پر مجبور ہیں کہ آئے ٹہرے اور روانہ ہو گئے زندگی کیا ہے سفر کی بات ہے موسیقی